پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھوٹ بیا یہ باقی پارٹیاں ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چونتی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریپ اور ایکنومک سروے سے نکال یہ بتایا ایک چیز کو بھی نہ پائننس منسٹر نے نہ پاک پورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین اوزلات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی روش پہ بھی جائے گی پیشلی کی ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ پیشلی تھا پاکستان نیریک انصاف کی طور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مصنوعی طور پہ دو سو پچتر روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانچ سو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مصنوعات دیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پر میڈیل انہوں نے لگا دیئے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوان کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلمی قنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہبار شریف نے مریم نواز نے جنہوں نے ایک کھچڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلو کہ یہ وہی مسلمی قنون کی لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پر دھاوہ کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جو لیڈرشپ کو سبڈیوگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گوٹھے تلے رکھیں جو یہ کہیں وہ مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلمی قنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا کوئی اڑا تشنیاں آئیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو اس کو ضد قوم کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی وہمارے گھروں کو دونوں نے بسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بادہ دستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول پارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم فارٹی سیون حکومت اور اسی مسلمی قانون یہ وہ پارٹی پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شعباز شریف کی وزیراعظم تھا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ای مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم سینتالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چھوڑ دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی عوام پہ ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے ایس آئی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کورڈ انکورڈ نیشنل سیکیورٹی کانومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پرسید کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے بہت بنا پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائے گیا اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جنہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنی اور جو ادارے یہ پرائیوٹائزیاں نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و حضرات آپ کا نو سو ستر ارب کے در جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے دارے اس پیسے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کے در جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے منجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آرکیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں ایک کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھنے پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی جو ابھی ای ای ان پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بین دیا غلط اقدام کل بھی غلطہ آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی ارکاسی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پر شبیق فران صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کہ آپ کوئی پارٹی نیشنل سیکیورو کی تریٹ ہے تو وہ مسلمی ٹون ہے یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر آزم عمران خان صاحب کی خلاف اور بشن بی بی صاحبہ کی خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا اتد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان صوادی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑے تین گھٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشن بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر آزم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک بات دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشن بی بی اور وزیر آزم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگے بہت چال انشاءاللہ تعالی آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ اور جوش رہے اور عمران کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پیڈیم کی حکومت کو سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا بلہ نہ ہونے کہ کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طرح سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے پیڈیم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ ہے فارم فوٹی فائیب کی جیٹے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو آسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی نہانی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقتامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل این کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کی خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورنر میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیئے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطاربہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ چالک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے جیمن اور بازل کولیگ اینا بیلسل دور صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے جنوں گا سب سے پہلی چیزی ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو جا اور آگے گیارہ جزیز نے چیز کی ڈکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ کہ پارٹ نے آج آگے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مصطبی نون کے بڑھونے کے نشست کی اور تین دنوں سے ہی کچھڑی پاکری تھی اور جو کچھڑی جو سامنے آئی ہے وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواہدین حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ بوم سینٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بلکل کلیر کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاحب صاحب میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم کی قیون کے ایس غیر جمہوری رد عمل کے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لوگ کے ساتھ یا مارشل لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاحب صاحب ان کو بتانا پڑے گا موسیقی